ہیلو فرینڈز آج کی اس ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواکت ہے آج ہم بات کرنے والی ہیں آرم ریسٹ کا جو کہ میں نے آفٹر مارکٹ انسٹول کروایا ہے اس کی کیا کوالیٹی ہے کیسا یوز کرنے بعد ریسپونس ہے کیا پرائس ہے تو وہ میں سب کو چھارج اس کے بارے بات کروں گا تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ میرے آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹکیشن سب سے پہلے ملے اور اس کی ساری ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا ہے یہ کچھ ایسا دیکھتا ہے میں نے اس کو ایک سال یوز کر لیا ہے اس کا ریسپونس کافی اچھا ہے یہ دیکھ ہے آرم بھی پوری اوپر فٹ آتی ہے اس کا جو یہ ویڈیو کیا ہے وہ اوپر لیڈر بھی نہیں ہے تو اس کی سوفٹ ٹچ بھی کافی اچھی ہے اگر میں اس کو اوپن کرتا ہوں ہے تو یہ دیکھیں اوپن کرنے کے بعد اس کا جو سٹوری سپیس ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اگر آرم لیسٹ کے بات کریں تو اس کے کوڑنگ ٹھیک ہے کافی ہے جہاں سپیس ہمیں چاہیے نہیں اگر اور سپیس کی ضرورت پڑے تو ہم یہ یہاں پہ سائیڈ میں گلو بوکس ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ ہے اور اس کے فنشن کے ساتھ یہ دیکھئے ہینڈ بریک یہ بھی اس کو ہینڈ بریک لگانے نکالنے میں کوئی پروبلم نہیں آتی اگر آپ کو پروبلم آتی اس کو آپ ہٹایا بھی سکتے ہو اور یہ انسٹالیشن بھی کافی ایزی ہے صرف اس میں یہ میں آپ کو ٹرائی کروں دکھانے کی یہ دیکھیں اس میں دو لیفٹ سائیڈ پیج ہے اور دو ہی رائٹ سائیڈ ہے ایون یہ سلائیڈ بھی سلائیڈ بھی کرتا ہے لیفٹ اور رائٹ اور یہ دیکھیں آگے پیچھے بھی اگر آپ کو کمفٹی بھی جہاں بھی کمفٹ ہو وہاں پہ آپ اس کو سیٹ کر سکتی ہے یہ دیکھیں رہی بات ہینڈ بریک کی تو اس میں کوئی بھی ڈشٹرپینس نہیں ہے اگر ہم بات کرے تو کہیں پہ اس سے کوئی پروبلم نہیں آتی اور ساتھ ہی اس میں ایک ون لیٹر کا بوٹر ہولڈر بھی ہے وہ ساتھ ساتھ اس میں یہ ایک ایس ٹری بھی ہے جو بھی کافی اچھی لگی گاڑی کے اندر فالت کو کچھرانی ہوگا اس سے آپ ایزلی نکال کے اس کو باہر کلین کر کے دوبارہ اس میں فٹ کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی کروم کی انسٹ دیکھنا ہمیلتی ہے ہمیں اور یہ دیکھیں ایک سال یوز کر لیا میں نے کافی لونگ ڈراغ پہ میں گیا ہوں لیفٹ ہینڈ جو اسی پہ رہتا ہے تو ابھی تک دیکھیں اس کا جو ریکس نے کہیں سے بھی ایون دبا بھی نہیں ہے جیسا نیو تھا ویسا ویسا ہی پڑا ہے تھوڑی سی ہاں ہلکی سی دوسٹنگ دوسٹنگ کر کے تھوڑا سا اس کی جو جیٹ بلیک ہے یہ تو تھوڑی سی فنیشنگ میں تھوڑی سی لگ رہا ہے مجھے کلر تھوڑا سا فیڈ ہوئے باقی ادربائز اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں کوئی بھی پروبلم نہیں آئی مجھے بہت اچھا لگا یہ اگر ڈرائیور کو نہیں چاہیے تو لیفٹ سائیڈ پہ سینڈر اگر یوز کرنا چاہتا ہے تو لیفٹ سائیڈ کر کے اس کو یوز کر سکتا ہے اس کی جو کمپیٹیبل ہے یہ ابھی میرے پاس سٹارٹ اٹ یاگ ہوئے تو اس میں میں نے فٹ کر رہا ہے یہ ٹگور میں بھی سیم فٹ ہو سکتا ہے اور اور بھی گاڑیوں میں سویفٹ آئی ٹین ہنڈائی کی جو گاڑیاں ہیں اور جو مارچ سوزوکی گاڑیاں ہیں یہ یونیورسل پیس ہے ایک بات کرے تو یہ ہر ایک میں ایجلی انسٹول ہم کر سکتے ہیں اس کو لائیو بھی کافی اچھا ہے ایجی ٹو یوز ہے رہی بات اس کی پرائس کی تو یہ میں نے آفٹر مارکٹ لیا تھا تو اس کا پرائس تھا سکسٹ ہنڈر ہنڈر اونلی تو اس پرائس میں اور کیا چاہیے باقی آپ کو آپ کمنٹ کر کے بتائیے کیسا لگا آپ کو مجھے پرسنلی کافی اچھا لگا ہے اس میں سٹوریز بھی ٹھیک تھاک ہے تو اس پرائس میں ایسا ملے گا اور بھی بہت آتی ہیں اس میں کوئی یہ دیکھتے میں ٹرائے کروں گا یا کوئی بھی اس میں پہل بورڈ کا چارجنگ پوائنٹ کوئی بھی ایسا نہیں ہے صرف ایک پپ ہولڈ رہا ہے یہ ون لیٹر بوٹل کے لیے تو یہ آرمڈر ایسٹ آپ کو کیسا لگا پرائس اس کا ورٹ ہے یا نہیں ہے کمنٹ با ان سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے جرور بتانا اور اگر آپ نے اوریڈی انسٹول کروارک ہے تو وہ کون سا کر رہا ہے وہ بھی اسے کمنٹ کر کے بتانا جرور پرینڈز ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تھینکیو سو مچ